بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ تعالی نے مجھے خادم سہرانی بنایا ہے میرا نام محمد بشیر فاروق فادری ہے اس وقت میرے پاس جو ہے آبشار پانی بچاو تحریک کے کوئی ذمہ دار آئے ہوئے ہیں الحمدللہ مسلمان ہیں ہمارے پاس اللہ کے کتاب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادیت کریمہ دونوں موجود ہیں اور دونوں میں اللہ تعالی نے اسراف سے ہمیں بچنے کا جو ہے وہ پیغام دیا بلکہ یہاں تک فرما دیا اسراف کرنے والا شیطان کا بھائی ہے اور اسراف کے بارے میں ہم جانے کے اسراف کہا ہوتا ہے یہاں تک کہ عبادت میں بھی حساب ہو جاتا ہے مثلاً وضو اگر ہم مسجد میں وضو کر رہے ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ہم آتے ہیں جیسے آتے ہیں ابھی ہم نے آکے دل کھولا پھر اپنی آسٹین اوپر کر رہے ہوتے ہیں اور دھرت پانی جارہا ہوتا ہے اسی طرح مسا کر رہے ہوتے ہیں تو دل کھولا ہوتا ہے بسا کرتے ہیں زرز پڑھنے جا رہا ہوتا ہے اور یہی پیسہ پانی اگر ہم گھر پہ خرید کر استعمال کر رہے ہوں یا ہم نے ہماری موٹر چل رہی ہو ہم بہت احتیاط کرتے ہیں کتنا بڑا فرق ہے ہماری سوچوں کا یاد رکھیے جس نبی کا کلمہ ہم پڑھ رہے ہیں جنہوں نے نماز پڑھوائی ہے وہ کیا فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ اگر تم جاری نہر پر وضو کر رہے ہو تب بھی پانی کے اسراف سے بچو حالانکہ جاری نہر پر پانی وضو کرنے کے بعد دوبارہ نہر جلا جاتا ہے مگر آپ کو مجھے ہمارے نبی نے یہ پیغام دیا کہ اسراف سے بچو یہ شیطان لوگوں کا کام ہے تو الحمدللہ اللہ کے فضل کرم سے یہ ٹیم آپ شار پانی بچاؤ کی تحریک کی ٹیم ہمارے پاس آئی اگرچہ ایک امرشل لوگ ہیں ہمارے پاس زہر کی نماز میں پانچ سو پرس لوگ نماز پڑھے ہوتے ہیں اور اللہ کا فضل ہے کہ جب سے انہوں نے یہ کام کیا ہے ہمارا تقریباً جو ہے نوے سے بیانے فیصد پانی بچ رہا ہے یعنی نینٹی ٹو پرسن کم ہوگیش پانی بچ جاتا ہے کتنا بڑا فرق ہے موٹر کم چلتی ہے بجلی کا بل ہر روز بڑھتا چلا جا رہا ہے تو میں چاہوں گا کہ پورے پاکستان کی ہر مسجد نوزل لگوائے اور پانی کی بچت کریں اللہ آپ کو مدینہ دکھائے مدینہ پاک میں مسجد روی کے پاس کم از کم لاکھ آدمی کے مجھو خانہ بنا ہوا لاکھ آدمی کے آس پاس مگر ہر نلک کا حال یہ ہے کہ وہاں نوزل لگا ہوا ہے وہاں پانی بڑی تھوڑی مقدار میں نکر رہا ہوتا ہے تو جب مدینہ پاک میں بھی یہ ہو چکا ہے اور پاکستان کیوں نہ ہو اور پاکستان کا تو یہ حال ہو چکا ہے کہ پاکستان میں ایسے بھی علاقے جہاں ایک ہزار فٹ تک پانی نہیں ہے ایک ہزار فٹ تک تو اگر ہم نے اس کا خیال نہیں کیا اور جو مسجد کی کمیٹیاں ہیں ہم سے درخواست کرتا ہوں اگر تھوڑا بہت خرچ کرنا پڑ جائے نوزل پر تو کر لیں ہر مینے کا بھی بچے گا اور اکثر پانی نہیں ہوتا تو پھر آپ کو وارٹر ٹینکر رنگانے پڑتے ہیں کئی کے ہزار پر خرچ ہوتے ہیں اور کراچی کا بالخصوص ڈیفینس کا علاقہ جو ہے وہ کلتا بڑھ رنگ پر ہے تو میں چاہتا ہوں کہ پاکستان بھر کے لوگ بھی اور ہم سب اس کا خیال کریں زندگی گھرچوں میں پانی کا احتیاط کریں یہ میری کلپ کے بعد ان کے نمبر آ جائیں گے میرا ان سے کوئی دنیا کے رشتہ نہیں ہے میرا کام صرف سواب کی نیز سے آپ کو پیغام دینا تھا میری کوئی اس میں کمیشن نہیں ہے میرا کام سواب تھا میں نے آپ پہنچا دیا آپ اسے رابطہ کریں اللہ نے چاہتا ہے انشاء اللہ تعالیٰ آپ کو سواب ملے گا آپ شار کی اس ٹیم کا اپنی ادارے کی طرف سے بھی اپنی ذات کی تصویر شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ داؤن کیا میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس تحرے کو کامیاب کریں اور ملک کے حالات پر خاص اللہ کرمت ہو آمین یارم بلالعالم